السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگوں کو دس کتابوں کے نام بتانے جا رہا ہوں اور یہ جو دس بکس کے نام میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہ آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے کیونکہ آپ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ مفتی صاحب کچھ کتابوں کے نام بتائیں جو ہم لوگ بائے کر سکیں اور ان کو پڑھ سکیں کچھ اچھی کتابوں کے نام بتائیں تو یہ جو آج میں دس کتابوں کے نام آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں اس میں سے بہت ساری بکس ایسی بھی ہیں جو آپ کو ہندی میں بھی مل جائیں گی اور اگر آپ کو اردو آتی تو تو کوئی پرابلم کی بات ہی نہیں ہے اور یہ نیٹ پر پی ڈی ایف فائل میں بھی موجود ہیں اگر ہو سکے گا تو میں اسی کلپ کے ڈسکرپشن میں ان بکس کے پی ڈی ایف لنک آپ کو دے دوں گا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ گوگل پہ جا کے بھی سرچ کریں گے ان کتابوں کے نام اور پی ڈی ایف فائل کر کے تو آپ کو یہ بکس پی ڈی ایف فارمنٹ میں بھی نیٹ پر مل جائیں گی تو پہلی جو کتاب ہے اس کے تقریباً چار پارٹ ہیں چار یا پانچ ہیں اور یہ بلکل بیسک لیویل کی کتاب ہے جس کا نام ہے تعلیم الاسلام یہ بلکل بیسک لیویل کی ہے اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا آپ کو نماز غسل اور دین کی موٹی موٹی باتیں جن کو کہا جاتا ہے بلکل بیسک لیویل کی چیزیں شروعات والی چیزیں اگر آپ کو وہ بھی نہیں معلوم تو پھر آپ تعلیم الاسلام کے چار پارٹ ہوتے ہیں غالباً چار یا پانچ یہ ہندی میں بھی موجود ہے بڑے آسانی کے ساتھی آپ کو مل جائے گی تعلیم الاسلام کے پورے پارٹ آپ خرید لیں اور بلکل شروع سے پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ بہت سارا علم آپ کو حاصل ہو جائے گا اور ہمیں اپنے بچوں کو یہ تعلیم الاسلام کا جو رسالے آتے ہیں چھوٹی چھوٹی کتاب ٹائپ ہوتی ہیں جن کو رسالے بولتے ہیں تو یہ آپ اپنے بچوں کو بھی پڑھیں آپ یہ کتاب ضرور خریدیں اگر آپ کو بلکل بیسک لیویل کی تعلیم حاصل کرنی ہے دوسری جو کتاب ہے وہ ہے تاریخ اسلام بہت ضروری اگر آپ اسلام کی تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں تو بڑے آسان اور اچھے انداز میں بڑی آسان اردو میں آپ تاریخ اسلام خرید لیں اور اس کے جو رائٹر ہیں وہ ہیں مولانا سید میاں صاحب ٹھیک ہے نور اللہ مرقضہ آپ یہ کتاب خرید سکتے ہیں اور بہت ہی اچھی کتاب ہے اسی طرح سے اگر آپ تمام پیغمبروں کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کتاب بھی آپ خرید سکتے ہیں اور اس کتاب کے رائٹر کا نام ہے مفتی رفی عثمانی صاحب دامت برکاتم العلیہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھائی ہیں اگلی جو کتاب ہیں خواتین کے لئے اب اگر ہماری خواتین مسائل جاننا چاہتی ہیں اور جو روز زمرہ کے مسائل ہیں ضروری ضروری مسائل ہیں جو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے تو خواتین بہشتی زیور خرید سکتی ہیں اور اس کو پڑھ سکتی ہیں بہشتی زیور خواتین کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ حضرت تھانویر احمد اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے اسی طرح سے دین کی باتیں دین کی بہت ہی پیاری پیاری باتیں اس کتاب کے اندر ہیں اس کتاب کا نام ہی دین کی باتیں اور یہ بھی حضرت تھانویر احمد اللہ علیہ کی ہے اس کتاب کو بھی آپ خریدیں اور پڑھیں بہت سارا علم حب کو آسل ہوگا اور گھر جنت کیسے بنے آج ہم لوگوں کے گھر جہنم بنے ہوئے ہیں لڑائی، جھگڑے، ٹینشنز، پرابلمز یہ ساری چیزیں آج تقریباً ہر گھر ہی کے اندر ہیں گھر کو جنت کیسے بنائیں یہ پیر ذلفقار صاحب نخشبندی دامت برکات ملالیہ کہ لکھی ہوئی یہ کتاب ہے گھر جنت کیسے بنے اس کتاب کو بھی آپ خرید سکتے ہیں اور نیٹ سے پیڈیا فارمنٹ بھی بھی ڈاؤلوڈ کر سکتے ہیں اس کتاب میں بڑی قیمتی باتیں لکھی گئی ہیں اگر ہم ان باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی ہوئی عمل کر لیں تو ہمارا گھر یقیناً جنت بن جائے گا اگلی کتاب بھی پیر صاحب کی ہے اولاد کی تربیت کے سنہری اصول ہم اولاد کی تربیت کیسے کریں اولاد کی اچھی تربیت کیسے کریں تو اولاد کی تربیت کے تعلق سے بہت قیمتی باتیں قیمتی فارمولے اصول حضرت نے لکھے ہیں اس کتاب کو بھی آپ خرید سکتے ہیں اور پڑھیں اسی طرح سے اگلی کتاب ہے اس دواجی زندگی کے سنہری اصول شادی شدہ زندگی کو خوبصورت بنانے کے اصول ہیں اس کتاب کو بھی خواتین اور مردزراز سبی کو پڑھنا چاہیے اور اس کتاب میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ ان چیزوں پر عمل کریں انشاءاللہ زندگی خوشکبار بنے گی سکون دل ڈپریشن ٹینشن پرابلمز ہے نا اور ایک جو کہتے ہیں نا گھبراہٹ بیچینی والی کیفیت جو آج تقریباً عام طور پر لوگوں کی بنتی جاری ہے نوجوانوں کی ہے نا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو سکون دل اس کتاب کو آپ پڑھ سکتے ہیں بہت فائدہ مند کتاب ہے دوائے دل دوائے دل روحانی جو بیماریاں ہوتی ہیں ہمارے اندر ان بیماریوں کے خاتمے کے لیے دوائے دل یہ کتاب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں بہت اچھی کتاب ہے تو یہ دس کتابیں ہیں نمبر ایک تعلیم الاسلام نمبر دو تاریخ اسلام نمبر تین آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نمبر چار بہشتی زیور نمبر پانچ دین کی باتیں نمبر چھے گھر جنت کیسے بنیں نمبر سات اولاد کے تربیت کے سنہری اصول نمبر آٹھ شادی شدہ زندگی کے سنہری اصول اس کا نام ہے اس دواجی زندگی کے سنہری اصول نمبر نو سکونے دل نمبر دس دوائے دل ٹھیک ہے نا ان کتاب کو آپ خریدیں اور پڑھیں تو وہ حضرات جو کتاب پڑھنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے ان کتابوں سے شروعات کریں جب آپ لوگ یہ کتاب پڑھ چکے تو آپ مجھے کمینڈ کر کے بتائیے انشاءاللہ اگلی کتابوں کی لسٹ میں آپ کو ضرور دوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ